اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ڈیلی کشمیر سٹوری میں آپ کا میزبان نورلمین اس وقت ہم موجود ہیں زون خان صاحب کے گرلز ہائی سکول میں جیسا کہ آپ سب کو پتائے دو مارچ دوہزار بائیس جو مقرر شدہ ڈیٹھ تھا سکول کے کھلنے کا آج دو مارچ دوہزار بائیس کو بچوں کی بڑی تعداد سکولوں کی طرف جاتے ہوئے دکھی تاہم جو بھی سکولز تھے وہاں پہ بچوں کے لیے اقدامات کیے گئے تھے کئی سکولز میں بچوں کو مٹھائیاں دی گئی اور ان کا استقبال کیا گیا یہاں پر گرلز ہائی سکول خان صاحب میں بچوں کا استقبال کچھ اس انداز میں ہوا کہ ڈیکوریشن کیا گیا تھا بچوں کے لیے اور بچے بھی بہت زیادہ خوش تھے کچھ بچوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں ہم آن لائن موڈ آف ایڈوکیشن میں اتنا حاصل نہیں کر پاتے تھے جتنا کہ ہمیں آف لائن موڈ آف ایڈوکیشن میں حاصل ہوگا ہم اپنی کلاسز کو مش کر رہے تھے تاہم اس آئی سے زکرام سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مسرد جتائی کہ سکولز پھر سے کھلے وہ پھر سے بچوں کو آف لائن موڈ میں پڑھانا چاہتے ہیں جون خان صاحب سے میں نور لامین کشمیر سٹوری کے لیے موسیقی خواب سے سٹھت پھر سے سکول خود گئے ہمارے ٹیچرز کو ہم مس کر رہے تھے اپنے سکول کو مس کر رہے تھے ہم بہت زیادہ خوشے پھر سے سکول خود گئے باتانیہ ملOP ہم کیا ملOP فیل کر رہے تھے ہمارے ٹیچر ہمارے دل کے گہروں سے پڑھا رہے تھے ہم بہت زیادہ مس کر رہے تھے سکول کو ملیک کو میرا نام ہے انشاء رمزان میں ہرس کنٹ سکول میں پڑھتی ہوں اور میں کہتی ہوں سابو ٹیچروں کے وجہ سے جو ہمارے ٹیچر ہے ان لوگوں نے ہمیں اچھی طریقے سے پڑھایا جائے ہم نے آن لائن کلاسز بھی دی اچھی طریقے سے دی برد کسی کے پاس فون نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اپنے فون کو پیک ڈال سکے مگر پھر بھی ہم نے اچھی طریقے سے کلاسز دی ہے ہمارے ٹیچر ہمیں بہت اچھی طریقے سے پڑھا رہے تھے آج میں ٹوال کلاس میں ہوں مجھے لگتا ہے میں بہت مارکس بھی لاؤں گی کیونکہ ہمارے سار نے بہت اچھی طریقے سے پڑھایا ہے میں ایک لیکچر کے حصیت سے کام کر رہا ہوں اس انسٹوشن میں جنس کا نام ہے گاؤنمنٹ بائیز ہرسکیٹر سکول خان صاحب تو آج جب سے گاؤنمنٹ انانسمنٹ ہوئی کہ ری اوپننگ جو ان کے انانسمنٹ آئی تو ہم بہت ہی خوش ہوئے ہیں ہم والیہانہ دل سے اپنے دل کے امی گہرائیوں سے بچوں کو استقبال کر رہے ہیں اس اپنے ادارے میں اور خدا سے دعا گو ہے کہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آفت ہم پہ پڑھے تو یہ آف لائن موڈ جو ہے یہ رکے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو پڑھائے ہم اسی لیے بنے ہیں ہم اسی لیے اسی پہ اپنا تنخواہ لیتے ہیں بلے کہ ہم نے آن لائن کلاسز یہاں پہ کیے ہیں کومیٹی کلاسز یہاں پہ دیئے ہیں پچھلے اس نائنٹین پینڈیمک میں لیکن یہ جو آف لائن کلاس ہے یہ اس میں کوئی آلٹرنیٹیو دنیا میں نہیں ہے کہ جو آف لائن کلاسز میں ہوتا ہے جو ہم فیس ٹو فیس وان ٹوان کانٹیکٹ میں جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے ایس او پیز کو مدی نظر رکھے سی اے بی کو مدی نظر رکھے تو ہم نے یہاں پہ سارے انتظامات اس حساب سے کیے ہیں ہماری میڈم صاحبہ جو ہے ان کی گائیڈنس میں ایک ویٹرن پرنسپل صاحبہ ہے ان کی گائیڈنس میں ان کی اس ڈریکشنز میں ہم نے سب ہی انتظامات یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں ڈائی سال کے بعد سکولز ری اوپن ہو رہے ہیں ری اوپن انہیں فارمل ہوئی تو یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات کی صرف میرے لئے خوشی کی بات نہیں میرے کلیگز کے لئے میرے سٹاپ میمبرز کے لئے ان کے لئے بھی آپ دیکھیں ان کے چہروبے کتنی جبلنس ہے کس طرح سے والہانہ طریقے سے استقوال کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو تاکہ سٹوڈنٹ جو اچھے سی کلاس میں آئے اپنی ان کی پڑھائی جو بھی لرنی گیپس رہے جو بھی کھامیاں رہی ہیں بچے اس سے دور رہتے ہیں وہ سکول آتے ہیں ان کو ایک الگ قسم کا ماحول جو ان کے لئے ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے پڑھائی لکھائی کا ماحول ہوتا ہے وہ ان کو سکول میں ملتا ہے جب گروہ میں تو گروہ میں بھی ان کی پڑھائی ہوتا ہے لیکن گروہ کے معاملے میں بھی وہ علج جاتے تھے ان کی سیکلوجکل حالت ذہنی حالت بہت بچوں پر اثر پڑھنا بھی تھا کیونکہ سٹویشنز آئی تھی پڑھ بھی گیا ہے اور اس جورنگ دیکھ ٹراما تو ہم یہ ٹراما ان کو آئی ویوانٹو میک دم آوٹ آف دس ٹراما اس سے نکالنے کی برپور کوشش کی جا جا رہی ہے میں ان کو سراپ نمبرز کو آن لائن بھی بار بار ان کو کانسلنگ کرتے تھے اور اب بھی بھی کلاف سوم میں بھی کانسلنگ ہوگی اور میں خود بھی ان کی کانسلنگ کرتی تھی ٹائم ٹو ٹائم 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 تاکہ یہ اپنے اس میں زیادہ ڈیپ نہ ہو جائے کوئی ڈپریشن سویر ڈپریشن کیس نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے اس میں ہم نے بہت کام کیا تاکہ ان بچوں کی حالت اتنی نہ بگر جائے کہ پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے آئی چونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ آج دو مارچ دو ہزار بائیس کو تقریبا ڈائی سال کے بیاد سکول کھل رہے ہیں تو سکول میں ایک نیا جوش ہے نیا والوالا ہے بچے صبح سویرے ساڑی نو سے ہی سکول آئے تھے تمام سٹاپ ساڑی نو سے ہی سکول آیا تھا یہ باور کرانے کے لیے کہ آج دو ہزار کے بیاد ایک اچھا وہ ماحول کریٹ کریں تاکہ بچوں کو لگے کہ وہ کسی نئے ماحول میں آگئے تو ہم نے اس بارے میں جو اقدامات ہم کر رہے ہیں بچوں کی جو ان کا ڈائی سال کا لاز ہوا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم زیرو کلاسز کریں گے سوشل رسٹنس کا خیال رکھیں گے بچوں کو ہم نے یہ سوچا تھا کہ شفٹ کریں گے لیکن ہمارے پاس اکومڈیشن بہت ہے ہمارے پاس تیرہ چودہ کامرے ہیں ہم دو دو سیکشنز بنایں گے سوشل رسٹنس کا خیال رکھیں گے ایس او پیز کا خیال رکھیں گے اور زیرو کلاسز کا سوشل رسٹنس کا خیال رکھیں گے اور جو بچوں کو کسی وجہ سے آن لائن کلاسز نہیں لے ساکا جو بچوں کو کسی طرح سے پیچھر ہے گیا تو ہم کوشش کریں گے اس کو بھی ایٹ پر لانے کے لیے اس کے لیے ہم نے انشاء اللہ انشاء اللہ زیرو کلاسز کا خیال رکھیں گیا ہے سبسکرائب to our youtube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates